ہمارے رضا الحق قادری صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو ہم بہت سات کے ذریعے جو فی گھنٹا ہم جو تفاظلے میل نکالتے ہیں کہ میل کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے تو کیا اس کا کوئی قائدہ بھی الگ سے کہ ہمیں یہ ساری ترقیب نہ کرنا پڑے تو ایسا کوئی قائدہ نہیں ہے کیونکہ میل شمس کے جو فارمولے ہیں وہ طویل ہیں کافی لمبے فارمولے ہیں میل شمس کے اسی لئے ماہرین نے صفات کے صفات بھرے میں اور کنڈیشنی لگائی ہیں لہٰذا پاالہ حضرت رحمت اللہ تعالی بھی المنک سے لیا کرتے تھے اور آج ہم بھی اسی المنک سے لے رہے ہیں اسی کو استعمال کر رہے ہیں ہاں البتہ جو ایک گھنٹے پر تفاظل لینے والا جو اصول ہے اب چونکہ بس وہ سب کچھ گرنویش ٹائم پر کر دیا گیا ہے ہمارے پاس آتا بھی تقریبی وقت ہے اب بروج کی طرف جانا آسان بھی نہ رہا نہ لوگ بروجوں کو سمجھتے ہیں لہذا یہی آسان ہے کہ ہم جو وہ جی ایم ٹی میں کنورٹ کر کے اور جنوری فروری والی جو ڈیٹس ہیں انہی کے گھنٹہ منٹ سیکنڈ پر ٹاریک جا کر ہم اپنے میل و تعدل لے کے جس قطر شم سے لے کے جہاں جس کی حاجت ہو ہم اوقات کا استخراج کریں یہ سوال کیا گیا تھا کہ میلے شمس معلوم کرنے کا کوئی آسان طریقہ بھی ہے تو ایک شورٹ فارمولا جو کہ ٹھیک نہیں ہے ایکوریٹ نہیں ہوتا لیکن سیکھنا فائدہ منت تو ہوگا تو وہ آپ زبانی یاد کر لیں یا پھر میں سکرین پہ لکھتا ہوں میسیج میں تو دیکھئے کہ سائن نکالیں میلے آزم کا تئیس درجے اور چھبیس دقیقے آج کل جو موجودہ ہے ٹھیک ہے ورنہ جو ہو پورا لے لیں تئیس چھبیس بارہ یہ جو بھی ہے سائن نکالیں میلے آزم کا اور اس کو ضرب دے دیں جتنے دن بھی کسی بھی اعتدال کے بعد گزر چکے ہوں کسی بھی اعتدال کے بعد جو دن گزر چکے ہوں اس کو لے لیں یا اعتدال آنے میں جو دن باقی رہ گئے ہوں اس کو لے لیں جو قریب ہو تو کوئی بھی اعتدال قریب ہوگا یا 21 مارچ یا 23 ستمبر جیسے آج کو لے لیجئے آج کیا ہے 1 ستمبر اور کب صورت پہنچے گا اعتدال خریفی پر آج پہلی ہے تو 22 دن بعد پہنچ جائے گا لہذا 22 دن باقی ہیں اب اس کو 22 سے ضرب دے دیں تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے کیا ہو یہ دیکھئے کہ ہم نے سائن لیا 23 درجے اور 26 دقیقے اور موجودہ غالباً 12 سانیے چل رہا ہے میلے آزم اور یہ بریکٹ ہم نے بند کیا اور اب ہم نے اس کو ضرب دے دیا بریکٹ کے ساتھ خود ہی ضرب ہوگا اس نے بنا دیا اس نے شگر ہے تو ضرب دے دیا ان ایام سے جو کسی اعتدال کے بعد گزر چکے ہیں یا اعتدال میں باقی ہیں جو قریب پڑے اب چونکہ دیکھیں سبتمبر ہے تو ہمیں اگلا اعتدال قریب ہے لہذا ہم بقیہ دن لے لیں گے تو بقیہ دن کیا ہیں 22 دن آج جو کم سبتمبر ہے 23 ستمبر کو اعتدال خریفی پہ پہنچے گا ہم نے اس کو 22 سے ضرب دے دیا یہ دیکھئے آج کا قریب قریب میل یہ ہوگا آڈ درجے 45 زقی کے لیکن کیا یہ ایکوریٹ ہوگا بس یہی مسئلہ ہے کہ ایکوریٹ نہیں ہوگا لیکن قریب قریب ہوگا نہ ہونے سے کام چلے گا کہ کم سے کم سفر فر میں آپ اس طرح کر کے اگر اپنے ایک دو منٹ کی احتیاط کر لیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا جیسے دیکھیں میں لانگ تر ایلمانہ کھلتا ہوں اور ابھی ہم نکالتے ہیں کہ کیا نکلے گا آج کا بارہ لے لیں آسطن اور ہم نے اس کو ستر پہ لائے ڈیلٹا ٹی ہم نے ستر لے لیا اور ہم نے اس کو کلگولیٹ کیا دیکھیں کیا نکلا آٹھ دس چوالیس اور ہمارا کیا نکلا آٹھ پہتالیس تو یہ اس طرح کے فرق چلیں گے مزید اگریسی پر یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سورج برویج شمالیہ میں ہے جنوبیہ میں تو جس میں ہوتا ہے اس کا تناسب لیا جاتا ہے اگر شمالیہ میں ہو تو شمالیہ میں سورج ایک سو ستاسی دن گزارتا ہے اور جنوبیہ میں ایک سو اٹھتر دن تو پھر ایک سو ستاسی کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک سو اسی پر تاکہ پتا چلے گی ایک دن میں سورج کتنا تیہ کرے گا ایک سو اسی کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک سو ستاسی پر اور پھر اس کے مطابع اس کو ضرب دیا جاتا ہے دیکھیں ہم اس میں کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے کیا اور سائن نکالنے کے بعد یہ جو دن ہے دن کو مزید ہم نے ضرب دیا بریکٹ اوپن کسے کے ایک سو اسی تقسیم ایک سو ستاسی اب ہمارا جواب چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا جواب چینج ہو کہ بہتر ہو گیا کتنا ہو گیا آٹھ پچیس اور آ کتنا رہا ہے آٹھ دس ابھی بے اکوریٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو اعتدال خریفی کا وقت لیا تو وہ ہم نے وقت لیا تئیس ستمبر اور یہی دوپہر بارہ بجے حالانکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ اعتدال خریفی پر گرن مچ کے دوپہر بارہ بجے ہی پہنچے اب ہم نے وہ جو نکالا جو تفاظل ابھی باقی بچا تھا وہ ہم نے کونسا درست لیا کوئی ضروری ہے کہ تئیس ستمبر کو گرن مچ کے دوپہر بارہ بجے ہی اعتدال خریفی پہ پہنچے اب یہ کیسے معلوم کریں گے تو یہ دیکھئے نقد ملے جو مدعا تو ادھار پر دل لگائے کون یہاں سے جو ہے آپ لیں گے ایکوینکس یعنی اعتدال اور کونسا اعتدال خریفی لہٰذا سپتمبر یہ دیکھیں خود ہی آپ کو دے گا یہ اس نے جو ہے نکال دیا اس کے ذریعے کیا کہلتا ہے ویکی پیڈیا اب یہ دیکھیں پورے انہیں نے کئی سالوں کا ٹیبل انہیں نے یہاں بیان کیا میں اس کو بڑھا کر کے دکھاتا ہوں اس سال جو اعتدالین اور انقلابین آئے دیکھیں کتنی ایکوریسی میں ماہرین ہمیں دے رہے ہیں تو بیس مارچ کو دوہزار بائیس میں پندرہ تیس پہ اعتدال ربی اکیس جون صبح کے نو چودہ پر انقلاب سیفی تیس ستمبر رات کے ایک بچ کر چار منٹ پہ اعتدال خریفی اکیس دسمبر کو رات کے نو آنٹالیس پر انقلاب شتوی تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تیس ستمبر کو رات کے ایک بجے ہی وہ پہنچ جائے گا تو ہم نے جو دن جوڑے تو ہم نے دن جوڑ لیے دوبہر بارہ تک کے حساب سے تیس ستمبر کے جبکہ آدھا دن تقریباً کم ہے لہذا ہم آدھا دن کم کریں گے تو یہاں پر آدھا دن اور کم کیجئے فرمولی میں جا کر یہ دیکھئے ہم نے آدھا دن اور کم کیا تو آدھا دن ہم نے جب اور کم کیا تو ہمارے یہ بائیس دن نہ بنے نا یہ بنے ٹوئنٹی ون پائنٹ فائف اب دیکھیں کیا آتا ہے جواب اب آگیا آٹھ درجے تیرہ دقیقے سبحان اللہ ہم بہت قریب پہنچ گئے آٹھ درجے دس دقیقے گیارہ سانی ہے اور وہاں پر آٹھ تیرہ اب تین دقیقے کا فرق رہ گیا اب یہ فرق کیوں ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ پیارے طلبہ اکرام ہم نے جو ون ایٹی سیون ڈیز جوڑے وہ بھی ون ایٹی سیون سے کچھ اوپر ہیں اب وہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں دیکھئے یہاں سے لے کر اور یہاں تک اعتدال ربی سے اور اعتدال خریفی تک ہم پورے وقت جوڑیں گے کہ کتنے دن اور کتنے گھنٹے منٹ بنیں تو اس کو ہم اپنے دن میں کنورٹ کر کے وہاں پر لائیں گے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سو اسی پر تقسیم کر کے نہ نکالیں بلکہ اس سے لیں یعنی اعتدال انقلاب سیفی سے لے کے اعتدال خریفی کے مہابین یہ نوے درجے جو ہیں سورج کتنے دن اور گھنٹے منٹ میں تہہ کرے گا تو جب ہم ایسا کریں گے تو زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا پھر ہم ایک سو اسی تقسیم ایک سو ستاسی نہیں بلکہ نوے تقسیم اور نائنٹی تھری پوائنٹ سمتھنگ جو نکلے گا ہم اس پر کریں گے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں معمولی سے رہتی ہیں جس کی وجہ سے آخرکار ہمیں ماہرین کی لانگ تر المینک کو پکڑنا پڑتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہی درست ہے ما شاء اللہ ہمارے پروفیسر باصر عثمان صاحب جن کا تعلق ہزارہ یونسٹی منصیرہ سے ہے لیکچرار ہیں ما شاء اللہ تو انہوں نے بہت پیاری بات بتائی کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو درجات تامہ پر جو میل شمس اور جداول جو بنائے اپنے تو وہ پروپورشنل بنائے یعنی تناسب کے اعتبار سے اور اس کے فارمولے جو ہیں وہ ریاضی میں موجود ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمیں وہ فارمولے دیکھ کر بھیج دیں گے تو یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا آسانی ہو جائے گی ہمارے لئے لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ تقویم تقویم والا دور نہیں رہا کہ جو تقویمات پر چلا جائے باقی ہے کہ معلومات میں اضافہ اور فتح ردوی شریف کو حل کرنے میں آسانی ہوگی پھر ہمیں یہ اس طرح نہ نہیں نکالنا پڑے گا اگر وہ فارمولہ ہاتھ میں آ گیا تو جیسے ابھی ہم نے ایک سے انیس درجے اٹھالیس دقیقے وغیرہ کا ہم نے جو نکالا تھا میرے شمس پھر ہم ڈائریکٹ نکال لیں گے ہمیں یہ تناسب پہ نہیں جانا ہوگا کہ ایک سو انیس درجے کی تقویم پہ کیا ملتا ایک سو بیس درجے کی تقویم پہ کیا ملتا تو پھر درمیان میں ایک سو انیس درجے اٹھالیس دقیقے اور کچھ ثانیے پر کیا ہوگا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہوگی